جب پاکستان میں سرکاری عودے رکھتے ہوئے دوسرے ملکوں کے اندر جائدادیں بنائی جائیں گی تو وہی حشر ہوگا جو اب شہباز شریف کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ شہباز شریف برطانیہ میں کنگ چولس کی تاج پوشی پر شرکت کے لیے گیا تو ایک ایسی خبر سامنے آئی کہ جس نے شہباز شریف کے چھکے چھوڑوا کر رکھ دیئے شہباز شریف کے بیٹے نے برطانیہ کی گیارہ کمپنیوں میں کتنی بڑی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور جب شہباز شریف برطانیہ پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے وہاں کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا اور ہم نیوز نے جو اب تک کی سب سے بڑی خبر ان کی کرپشن کے حوالے سے ان کی دولت کے حوالے سے ان کی انویسمنٹ کے حوالے سے نشر کیا یقین چانئے کہ آپ اب شاید یہ خبر بھی سنے آنے والے چند دنوں کے اندر کہ ہم نیوز کو پاکستان کے اندر پیمرہ نے بند کر دیا یا ہم نیوز کے اوپر سختیاں کر دی گئی ہیں یا پابندیاں لگا دی گئی ہیں کیونکہ ہم نیوز کی ریپورٹ نے اب نون لیگ کی یہ جو شریف خاندان تھا ان کا چٹا کٹا ایسا کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہم بڑے میاں صاحب بھی پریشان ہو گئے ہیں اور گھبرا کر بڑی بڑی اہم شخصیات کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں ادھر سے جو شہباز شریف وہاں پہنچا وہ اس کو بھی سکون نہیں ہے اب سلمان شہباز کے اساسے پہلے منجمد ہوئے تھے اٹھارہ مہینے تک منجمد رہے تھے اب وہ ایک مرتبہ پھر سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے فریز کر دیا جائیں گے اور اب جو نون لیگ یا میاں خاندان کا زوال ہے اس کو یہاں آنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اور حالات ان کے لیے کتنے برے ہونے جا رہے ہیں مریم بی بی کی سازش نے کس طرح سے شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کو اب اندھے کوئیں کے اندر ملاخر دھکیل ہی دیا ہے آج کس ریڈیو کے اندر ہم آپ کو بڑی ہی دلچسپ اور انوکک قسم کی انفرمیشن دینے جا رہی ہیں اس خاندبر کے حوالے سے شریف خاندان کے حوالے سے سپیشلی شہباز شریف اس کے بیٹوں کی جائدات کے حوالے سے کہ اب ان کے اوپر کتنی بڑی مصیبتیں مسلط ہونے جا رہی ہیں اور کس طرح ان کی جتنی بھی لوٹ مار تھی وہ پوری دنیا کے سامنے آنے جا رہی ہیں اگر آپ بھی عمران خان کے دوبارہ وزیراعظم بننے کے لیے ہونے والی دوامی شرکت کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے تمام تر ویڈیوز بروقت محصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسند دیتا چینل بگا فیکس ناظرین گرامی سب سے پہلے آپ زاہد کشکوری کے نام کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ یہ پاکستان کے ایک اتنے بڑے اور اتنے سینئر جنرلسٹ ہیں جن کو مریم بی بی ٹویٹر کے اوپر فالو کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ کون کون سی خبریں کون کون سی ریپورٹ سامنے آ لے کے آ رہے ہیں یہ پاکستان سامنے دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز کے اندر بڑے بڑی ویب سائٹس کے اندر کام کر چکے ہیں اور آج کل یہ پاکستان کے اندر خیرمات سار ہیں جہاں ہم دے رہے ہیں اور انہوں نے شہباز شریف کو ایک ایسا سرپرائز دیا ہے جس نے شہباز شریف کی بڑے میاں صاحب کی چیخیں نکلوا کر رہنگ دیا اور مریم بی بی خوشی سے نحال ہو کے رہ گئی ہے کیونکہ مریم بی بی کو پتا ہے کہ جب میرے کزنوں یا میرے انکل شہباز شریف کے اوپر مشکل وقت بنے گا تو اس کے بعد ہی میرا نمبر لگ سکے گا اس کے بعد ہی میری باری آ سکے گی اور اب یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بدترین وقت آ گیا اب زاہر کشکوری صاحب جائیں انہوں نے شہباز شریف کے جو بیٹا ہے سلمان شہباز اس کے کاروبار کے حجم کے بارے میں مکمل ایک تفصیلی ریپورٹ بنا کر پھر شہباز شریف کے بیٹے کو اپنے چینل کے اوپر بلا کر سمالات کیے تو وہ آگے سے ایسے انوکھے جواب دیتا ہے کہ آپ سن کر ہسیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لوگ پاکستان کو لوٹتے رہے جن سے بولانی جاتا ہے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ٹاک کرنے ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان سے سوال پوچھا جائے تو انہوں نے کس طرح سے جواب دینا ہے اب مثال کے طور پر جو زاہر کشکوری صاحب ہیں انہوں نے سلمان شہباز کے کاروبار کا جو حجم تھا ایک سال کے دوران جو کاروبار پانچ کروڑ سے ستر کروڑ تک پہنچا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نیوز کے ذریعے پورے پاکستان کی عوام کو بتائیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ سلمان شہباز کے کاروبار کا حجم ستر کروڑ ہے ایک سال کے دوران کاروبار پانچ کروڑ سے بر کر ستر کروڑ روپے تک پہنچ گیا یوکے کمپنیز ہاؤس کے مطابق سلمان شہباز نے برطانیہ میں گیارہ کمپنیاں بنائیں ان کمپنیوں کے مجموعی کاروباری حجم کے بارے میں جو اب تک کی ریپورٹس سامنے آئے ہیں ان ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ حجم تقریباً 20 لاکھ پاؤنڈ بنتا ہے ہم نیوز نے جب سلمان سے سوال کچھے تو اس نے کہا مجھے ان کے جواب نہیں آتی جو آپ میری کاروبار کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں اور برطانوی اداروں نے میرے کاروباری اساسوں پر کبھی کوئی بات نہیں کی انہوں نے کبھی میرے بارے میں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی یا انہوں نے کبھی مجھے نہیں بلائیا صرف میرے جو بینک اکاؤنٹ تھے وہ منجمت کیے گئے تھے جو 18 مہینے بعد بل آخر انویسٹیگیشن کے بعد کھول دیئے گئے اب آپ اپنی سکرین کے اوپر زاہد گشکوری کا جو ٹوئٹ ہے وہ ٹوئٹ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ بیرونی ملک شراکتداری سے شروع کیے گئے کاروبار کا ہجم ایک سال میں ستر کروڑ تک چلا گیا یعنی کہ شباز شریف جب وزیراعظم بنا اس وقت اس کا جو کاروبار کے اساسے تھے وہ پانچ کروڑ تھے شباز شریف کے بیٹے کے اور جب ایک سال گزر گیا ہے ایک سال سے اس کا باپ وزیراعظم ہے تو وہ پانچ کروڑ سے ستر کروڑ تک چلے گئے ہیں پھر ہم نیوز کا انہوں نے ٹوئٹ ایک شیئر کیا ہوئے جس کے اندر ہم نیوز نے لکھا ہوگئے ہم نیوز نے سلمان شباز کے بیرونی ملک کاروبار کی تفصیلات حاصل کر لی اور ساتھ لکھا ہوئے سلمان شباز اور شراکتداروں کے بیرونی ملک کاروبار ہجم ستر کروڑ روپے سلمان شباز کی بیرونی ملک گیارہ کمپنیاں ہجم ستر کروڑ روپے سے زیادہ یہ تازہ ترین خبر کے حوالے سے انہوں نے یہ نشر کی اور پوری پاکستان کو بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستانی عوام کو چونہ لگا کر وہاں پر اپنے کاروبار جو ہیں وہ سیٹل کر رکھے ہیں اور ان کاروباروں کے نتیجے یہ وہاں کے امیر ترین لوگوں کے اندر مانے جاتے ہیں برطانیہ کے اندر جن لوگوں نے ساری زندگیاں گزار دیں محنت کر کر کے جنہوں نے آسمان تک اپنے آپ کو پہنچایا یقین جانئے کہ اب ان لوگوں سے بھی یہ لوگ دولت کے اندر بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں اور دلچسپ بات جی ہے کہ جب شباز شریف وہاں پر شہزادہ کنگ جالس کی تاج پوشی کے لیے شرکت کرنے گئے تو ان کا بھی وہاں پر کوئی استقبال نہیں کیا گیا وہاں پر برطانیہ کی حکومت نے کوئی بڑا بندہ نہیں بھیجا ایک چھوٹا سا بندہ بھیج دیا گاڑی بھیج دیا کہ ان کو لے آؤ کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو بندے آئے ہیں یا ان کی جو اولادیں یہاں پر رہ رہی ہیں انہوں نے کس طرح سے دولت بنائی ہے انہوں نے کس طرح سے پیسہ کمائے ہے انہوں نے کس طرح پاکستانی غریب عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالے ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک بھی جانب مریم بی بی کہتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان کے اندر بھی کوئی پروپٹی نہیں تھی اور ابھی پچھلے کچھ عرصے کے دوران منصور علی خان کے پروگرام کے اندر جب مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس تو ایک بڑی زبردست قسم کی بی ایم ڈبلی او بینز مرسیڈیز جگہ کارے ہیں تو اس نے کہا میرے پاس تو ایسی کوئی کارے نہیں ہیں تو منصور علی خان نے پھر جیسا اس کو ایکسپوز کیا تھا اور پھر مریم بی بی نے اپنا وہ سوال نکلوا دیا اور پھر وہ لیک ہو گئے پوری پاکستانی قوم کے سامنے آیا تھا تو اس کے بعد پاکستانی قوم کو جو تھوڑا بہت بھی شک رہ گیا تھا وہ شک بھی پاکستانی قوم کے ختم ہو گیا کہ یار یہ لوگ تو واقعی بڑا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ تو واقعی پاکستان کو دونوں حد اسے لوٹ کے کھا چکے ہیں ان لوگوں نے تو واقعی پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے تو واقعی پاکستان کی غریب عوام کا جو پیسہ تھا اس کو لوٹ مار کر دوسرے ممالک کے اندر پیسہ بنایا بھی ہے جائیدادیں بنائی ہیں اب اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا مسلمان شہباز کی کولیفیکیشن آپ دیکھ لیں یا وہ جو پڑھا لکھایا اس کے بعد آپ پوری دنیا کے اندر کو ایک ایسی مثال دے دیں کہ مسلمان شہباز جیسا ایک بندہ ہو جو پڑھ لکھ جائے اور پھر اس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے آ جائیں اور اس کا جو والد ہے جو شہباز شریف ہے وہ پھر یہ کہتا نظر آتا ہو کہ میرا باپ تو بڑا غریب بندہ تھا اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں تھی اس کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس تو کوئی کاروبار نہیں تھا دادہ غریب تھا اور پھر دادے کا جو آگے سے پوتا نکلا وہ اتنا امیر نکلا اتنا امیر نکلا کہ اس کی ڈگری پوری ہونے کے بعد برطانیہ جیسے بڑے ملک کے اندر اس کی یارہ بڑی کمپنیوں اور ان گیارہ بڑی کمپنیوں کے اندر بیس لاک پاؤنڈ ہجم کا جو پیسہ خرچ کیا گیا یا جو پیسہ انویسٹ کیا گیا وہ ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی مثال دنیا میں کہیں آر ملتی ہے اگر نہیں ملتی ہے تو پھر دال میں ضرور کہیں نہ کہیں کالا تھا اور جس طرح برطانوی حکومت نے پہلے 18 مہینے تک اس کے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر کے رکھا تھا ایک مرتبہ پھر سے اس ریپورٹ کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے ماہرین یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اب دوبارہ سے ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اور اب انویسٹیگیشن اگر ان کے اوپر ہوتی ہے تو اب کیونکہ ثبوت سارے سامنے آئے ہوئے ہیں اب کیونکہ ساری ڈیٹیل سامنے آئے ہیں کہ ان کا بچنا نہ ممکن ہو جائے گا اور سب سے بڑی جو ٹینشن بنی ہوئی ہے وہ میہاں نواز شریف کے لیے بنی ہوئی ہے کیونکہ میرے نواز شریف کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر میرا باتیجہ پکڑا جاتا ہے اگر میرا بھائی پکڑا جاتا ہے اگر ان کی کرپشن ثابت ہو جاتی ہے تو نہ میں بچوں گا نہ میری بیٹی بچے گی نہ ہماری لندن کے فلیٹس بچیں گے نہ ہماری سویس بینکوں کے اندر پڑی دولت بچے گی نہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود اساسے بچیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا اور جتنی بھی دولت ہے وہ ساری پاکستان منتقل ہو جائے گی اور اسی لیے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ میہاں نواز شریف صاحب نے اب پاکستان سمیت برطانیہ کے بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع کرنی ہیں کہ خدا کا واسطہ میرے بھائی کو بچاؤ میرے بھتیجے کو بچاؤ یہ جو ہم نیوز والے ہیں ان کی بولتی مند کرو ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے تو پیسہ دے دو ان کو دھمکانا پڑتا ہے تو دھمکا دو ان کو دھرانا پڑتا ہے تو دھرا دو ان کو اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لو لیکن ہمیں بچاؤ اب ہمارے اوپر مشکل وقت بن چکے اور انشاءاللہ جس طرح بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر اندھیری رات کا پھر ایک روشن دن سامنے آتا ہوتا ہے ہر اندھیری رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے چھٹ جاتی ہوتی ہے اور پھر امید کا ایک نیا دن سے نیا سویرہ سامنے آتا ہوتا ہے تو ان کی جو کرپشن ان کے جو مظالم ان کی جو لوٹ مار کی اندھیری رات تھی پچھلے چالیس پچاس سال سے جو مسلسل چل رہی تھی اور انہوں نے پاکستانی قوم کے خون پسینے کی کمائی کو جس طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور دوسرے ممالک اندر جائدادے بنائی تھی انشاءاللہ اب وہ اندھیری رات ختم ہونے جا رہی ہے اور اب جو روشنی کا اجالہ بھرا سویرہ سامنے آئے گا تو اس کے اندر پوری پاکستانی قوم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گی کہ بھائی اس خاندان نے اس شریف فیملی نے پاکستان کو کس طرح سے لوٹا پاکستان کو کس طرح سے خسوٹا پاکستان کو کس طرح سے برباد کیا کس طرح سے تباہ کیا کس طرح سے بی فالٹ ہونے کے انتہائی قریب لے آئی کس طرح سے پاکستان کے اندر عمران خان کی اچھی بلی چلتی ہے حکومت کو انہوں نے کھڑے لائن لگوایا کس طرح سے پاکستانیوں کی آسان ہوتی زندگی ہوئے انہوں نے دوبارہ مشکل میں بنایا کس طرح سے ایک جانب جو بھارت تھا وہ روس سے سستہ تیل لے کے دنیا کو بیچ بیچ کے عرب اوپتی ہو گیا اس نے بڑا پیسہ کمائیا اپنی غریب عوام کو وہ آسمان پہ لے گیا صرف روس کا سستہ تیل لے کے گندم سستی لے کے اور روسری جانب ہمارے ساتھ جو حشر ہوتا رہا کہ پچھلے کافی عرصے کے دوران آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ہر گلی کوچے کے اندر لائنے لگی ہوئی تھی آٹے کے لیے کسی کو آٹا نہیں مل رہا تو یہ جو حالات پاکستان کے لوگوں نے بنائے ہیں انشاءاللہ ان سب حالات کسی مداری میں ان پر آتی ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو اس کی سزا بھی انشاءاللہ ایسی ملے گی کہ پھر پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستانی عوام کو اس طرح لوٹ رہے گی ہمت جررت نہیں کر پائے گا جس طرح انہوں نے کی تھی